موئی چھتیس کر کانگریس میں بدلاو کی چرچہ پھر سے تیز ہے پردیش شدہکش کے لیے تین نام سامنے آ رہے ہیں حالانکہ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ چناوی سال میں پردیش شدہکش کو بدلنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ ریپورٹ آپ دیکھئے چھتیس کر کانگریس میں بدلاو کی چرچہ مرکام کی جگہ کون سنبھالے گا مورچہ ویسے تو راجنیتی میں اٹکلوں کا باجار ہمیشہ گرم رہتا ہے لیکن کانگریس سنگٹھن کو لے کر مہینوں سے لگ رہے کعیاس کے کئی مائنے نکالے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں پردیش شدہکش موہن مرکام کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے اس کے لیے تین ناموں کی چرچہ پرمکتا سے ہو رہی ہے لیکن دیپک بیج اور امرجیت بھگت کو دوڑ میں سب سے آگے بتایا جا رہا ہے چونکہ دونوں ہی آدیباسی ورگ سے آتے ہیں ایک سے بستر کو ساتھنے میں مدد ملے گی تو دوسرے یعنی امرجیت بھگت سے سرگوجہ کو ساتھنا آسان ہوگا دیکھئے پیسی سی میں بادلاؤ کرنے کا ادھیکار تو ہائی کمان کو ہے ہائی کمان کا جو بھی نینے ہوگا ہم سب تو سویکار ہوگا ہم تو سنگٹھن کے لوگ ہیں ہم لوگ تو سنگٹھن کا کام کرتے رہیں گے جب تک کوئی نیتیگ نینے نہیں ہوگا کانگریس میں ان دنوں اندرونی لڑائی چرم پر ہے کئی دنوں سے کانگریس کے پردیش ادھیاکش بدلے جانے کی خبر چل رہی ہے لیکن پردیش ادھیکش کو بدلے جانے کی گھوشنا ہائی کمان نہیں کر پا رہا ہے کارن یہ ہے کہ جو بدلے جانے والے ہیں ان کا ایک گھٹ ہے جو سنگٹھن پر دباؤ ڈال رہا ہے اور جو آنے والے ہیں ان کا بھی ایک گھٹ ہے جس کی وجہ سے بار بار یہ خبریں آتی ہیں کہ وہ آنے والے ہیں ایسے میں جانے والے اور آنے والوں کے بیچ میں جو یہ لڑائی چل رہی ہے اسے یہ اسپسٹ ہو گیا ہے کہ کانگریس پارٹی پوری طریقے سے بکھر چکی ہے اب سوال ہے کہ آخر موہن مرکام کو بدلے جانے کی چرچہ کیوں ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ ستہ سنگٹھن میں کھینستان کی خبریں آتی رہتی ہے چناؤ کے سمیہ ستہ سنگٹھن میں سمنبی جروری ہے سمنبی نہیں رہا تو ٹکٹ بطرن میں کھینستان بڑھ سکتی ہے ٹکٹ بٹوارے میں سی ایم کی رائے اہم ہوگی آم رائے رکھنے والوں کو سنگٹھن میں جگہ دی جا سکتی ہے تاکہ چناؤ کے وقت ستہ سنگٹھن دونوں مل کر کام کر سکے اگر بہتر تالمیل نہیں رہا تو پارٹی کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے مجھے لیے لگتا ہے کہ کسی بھی طریقے کا پردیس عددیکش میں کاؤگورس میں سبی سی سی بہتر ہوں گا کیونکہ جو مرتبان عددیکش ہیں وہ اچھی پوزیشن میں ہیں ان کی جو اگر ریپورٹ کارٹ دیکھے تو انہوں نے کافی پورے اکچناو انہوں نے جیتا ہے نگری نکاہی سناؤ دی جتا ہے جی لیپن چاہیت کے چناؤ جیتا ہے کلال ابھی جو لیٹس ہے اکچناو ان کے نرتضوں میں جیتے ہیں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ پردیس میں بگھیل کی اچھا بھی اچھی ہے خاص کر گرامین علاقوں میں یوجنائے ہٹ ہے گاؤں میں لوگوں کی آمدنی بڑھی ہے چونکہ بی جے پی کے سی ایم کا چہرہ تیہ نہیں ہے ایسے میں لوگوں کے من میں یہ سوال آتکتا ہے اگر بی جے پی ستا میں آئی تو سی ایم کون ہوگا یعنی بی جے پی میں سی ایم کو لے کر انشتیتہ کا لاپ کانگریس کو مل سکتا ہے یہ بات بی جے پی بھی جانتی ہے اسی لیے وہ کانگریس سے زیادہ حملے بگھیل پر کرتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے چناؤتیاں ہے کیا تو بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی کو بمپر بہمت حاصل ہے سب ہی ویدھائک ریپیٹ ہوئے تو نئے کو موقع نہیں ملے گا کچھ ویدھائکوں کی ریپورٹ خراب ہے زیادہ ٹکٹ کٹنے سے بھی تر گھات کی آشنکہ رہے گی دگرد نیتاؤں میں دوریاں کم کرنی ہوگی اور یہ تب ہی ہوگا جب بڑے لیبل پر پارٹی کی سرجری ہو شاید بدلاؤ کی چرچہ کو ان چناؤتیوں سے بھی بل مل رہا ہے چھتیس گڑھ میں چناؤی سمائے نزدیک ہے اور چناؤ کے پہلے کانگریس پارٹی میں بدلاؤ کی اٹکلیں تیج ہو گئی ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلد آلہ کمان کانگریس پارٹی کے پردیس ادھائش کے طور پر نئے نام کا اعلان کر سکتی ہیں ایسے میں مانا یہ جا رہا ہے کہ بستر سانسد دیپک بیج کیونیٹ میں منتری امرجید بھگت اور رام پکار سنگھ کے کسی ایک نام پر مہر لگ سکتی ہے بدلاؤ کی اٹکلیں اس لیے ہیں کیونکہ سنگٹھن چاہتا ہے کہ کوئی تیج ترار اور بولنے والا نیتہ ہو حالانکہ ایکسپارٹ یہ کہتے ہیں کہ برطمان پردیس ادھائش مہنمر کام اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کی نیترتوں میں لگاتار اپچناؤں میں جیت بھی ہوئی ہے ایسے میں پردیس ادھائش بدلنا بہت جیادہ آشچر جنیک مانا جا رہا ہے لیکن آلہ کامان کا یہ فیصلہ کب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ دیکھنے لائک ہوگا لیکن اس پورے معاملے میں چھتیز گھڑ کی سیاست جرور تیج ہو گئی ہے چھتیز گھڑ کے پکچ بپکچ آپس میں ایک دوسرے پر چیٹا کسی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بیٹو جنلیش پرمود دیوانگن کے ساتھ انکو شرما نیو جو سٹیٹ مدھا پردیش چھتیز گھڑ اب اس میں خبر تو یہ ہے کہ کانگریس کو بھوپیش بگیل سے آس رہا ہے بھوپیش پسند کا امیدوار دینا چاہیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیٹے جیتنے میں آسانی ہو یہ تب ہی ہوگا جب ستہ سنگتھن میں اچھا تال میل ہو اور آخر میں